وہ شان خلق دو عالم درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کی محنت میں بہت بہت بے چین رہتے تھے اتنا بے چین اتنا بے چین کہ میرے دوستوں کہ اللہ پاک کو کہنا پڑا کہ اے میرے حبیب کہ آپ اپنے آپ کا گنہ گھوٹ کر کے حلق کرنا لیں گے لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ حد مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو اتنی گھتا نے اتنی گھتا دی اتنا درد تھا کہ مولا علیم یعنبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پتیس سال عاصوب آئے کتنے سال پتیس سال آسوب آئے ہیں تب اللہ نے جا کر کہ مولا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر یہ کام کھولا ہمارے ملک کے صدر سے ڈاکٹر جاکر حسین صاحب جامعہ ملیہ سے آتے تھے فجر کی نماز پڑھنے کے لئے مرکز نظامت دیدے جامعہ ملیہ اکھلے کی طرف سے فجر یہاں پڑھتے تھے فجر میں آتا تھا تو مجھے پاس کے جنگل سے کسی کے رونے کی آواز آتی تھی اب بہت بیچے نہیں کرونا ہوتا تھا میں سوچتا تھا کہ آخر کون ہو رو رہا ہے کون ہی طرح بیچے نہیں ایک روز میں نے سوچا کہ آج تو دیکھوں گا آج ہے وہ آواز نماز کے بعد تو رک جاتی ایک روز میں نے سوچا کہ دیکھوں گا کہ کون ہے دھاریوں میں چھپ کر کے بیٹھ گیا میں نے نماز کے قریب دیکھا کہ ایک آدمی نکلا اور چادر میں لپتا ہوا اور نظامت دین کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا میں بھی پیچھے پیچھے وہ زمانے میں تنی لائٹ ہو رہتی نہیں کہے جب اندر جا کر کے لائٹ کی روشنی میں دیکھا وہ حضرت موانا علیہ صاحب رحمت اللہ لے تھے جب پوری رات اس کے گل میں روتے تھے کیسی بیچے نہیں رہی ہوگی کیسا در پر رہا ہوگا اٹھال رہے ہیں گھر میں جی اٹھال رہے ہیں بی 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 اس بیٹھے بھی کو دیکھ کر کے بیچے نہیں ہو گئی کہنے لگی کیا بات ہے کیوں اتنا بیچے نہیں کیوں اتنا پریشان ہیں تو فرمائیں کہ اگر میری بیچے نہیں گندہ تا تجھے ہو جائے گا تو رونے والے دو ہو جائیں گے اکیلہ میں نہیں ہوں گا تو بھی ایسی ہو جائے گی جیسا میں ہوں اللہ اس دل کا در بھی چاہتا ہے ہمارا بیان ہماری تقریر ہمارا بات اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ایک نصبت دے رکھی اللہ نے کام کی خدا کی قسم کام کی نصبت دے رکھی ہے بہت اس نصبت سے گلر جانا ہے کام کرتے کرتے اللہ اسی کو قبولیت کا درجاتہ جارے گا تو اللہ نے نبی سے کہا اے نبی آپ کیوں اپنے آپ کو حلاکت میں بالنے ہیں ہم اگر چاہیں نہ ہم اگر چاہیں نہ تو ایک نشانی اتاریں گے ایک نشانی اور وہ نشانی اترے گی یہ سارے کے سارے سب کی زندگیاں سمر جائیں گی سب سنڈر جائیں گے چاہ ابو جہل ہو چاہ ابو لہب ہو چاہ اتبا ہو چاہ شہبا ہو چاہ ولید ہو اور اگر فرام زندہ ہو جائے تو وہ ہمار زندہ ہو جائے تو وہ نمروز زندہ ہو جائے تو وہ جتنے اضافرمان اور سرکش ہیں سب میری نشانی کے سامنے جھک جائیں گے دی جب بنی اسرائیل کی پاس موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے پہنچے پہرے کی تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے لَنُّو مِنَ حَتَّانَرَ اللَّهَ جَهْرَا ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلن کھلنہ نہ دیکھ رہے موسیٰ علیہ السلام تو دیکھی چکے تھے کہ اللہ کو کیا دیکھے گا کوئی تجلی کی ایک کرن موسیٰ برداشت نہیں کرسکا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور یہ ایسی تو بننا کر رہے ہیں تو اللہ نے کوئی تور لے گئے اوپن لڑکا دیا جبریل سے کہا کہ بس ان کی خوپڑی کو پر کوئی تور لے آؤ اوپر نے بس خوپڑی کو پر چھے فٹ کے اوپر آدمی کی بلندی تک کوئی تور لے آؤ اب یہ ہوتا کہ کوئی تور آیا تو نکل کے بھاگ جائیں جیسے مثال دور یہ تور ہے نکل کے بھاگو ادھر بھاگیں تور سے باہر نکل جاؤ تو آگے سمندر کر دیا پیچھے پہاڑ کر دیا آگے سمندر پیچھے پہاڑ جائیں کدھر اب جب گھر گئے تو یہ نشانی دیکھتے ہی کہنے لگے سمینا واتانہ ہم نے سنو اور ہم نے اعتاد کی لیکن جیسے وہ نشانی اٹھ گئے پھر سر کشی تو اللہ تو قادر ہے میں کہتا ہوں کہ نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ دماغ میں ایک ٹیومر پیدا کر دے اور پھر دماغ کھجاتا رہے درد کرتا رہے جی پھر تشکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی یا تو چار مہینہ جاؤ یا تو اس مصیبت میں تڑپو بستر پر اچھلو تڑپو زندگی بنانے تشکیل کرنے کی ضرورت پڑے گی بھائی پورا مجمع خدا کی قسم نکل کے جائے گا کہ بابا ہمارا بھی نام لکھو ہمارا بھی نام لکھو یہ لکھنے والے پریجان ہو جائے گا میں اکثر کہتا ہوں یہ بات جو اللہ پوری کائنات کو بنا کر کے اپنے قبضے قدرت میں کر لے اپنے قوقوں میں کر لے اتنا بڑا نسان ارے سائنس کے پڑے والوں دیکھو کی تلا بڑا نسان اور اللہ نے کیسے اپنے قابوں میں ترکھا ہے اقل حیران ہے دماغ کام نہیں کرتا پھر آسمان پھر زمین پھر کرسے پھر عرش پھر فرشتے جبریل کیا مکائل کیا اسرافیل کیا اسرائیل کیا ایسے عظیم فرشتے پھر عرشتے اٹھانے والے فرشتے اتنی بڑی بڑی مخلوقات آپ کو سب کچھ سیدھا کر دیا ہمیں سیدھا نہیں کر سکتا بولیا ارے بولو جی کتنی دیر لگے گی کچھ دیر نہیں لگ دی اللہ کو اللہ قادر ہے پھر اللہ کیوں نہیں کرتا اگر اللہ ایسا کر دیں گے تو میرے دوستوں پھر ہمیں اور آپ کو کیا ملے گا کہا تم محنت کرو تم نکلو میدانوں میں تم میرے بندوں کو دعوت دو تمہاری ایک بول میرے نزدی کے دلی قیمتی ہے یہ کائنات بھی کوئی شعر سے بہتر نہیں کوئی شعر سے بہتر نہیں ایک بول پھوٹے پھوٹے جی جو اللہ دل میں ڈالے ایمان کی بات عمال کی بات اخلاق کی بات اللہ کی مارکت کی بات اللہ کی بہتان کی بات اولم من دعیل اللہ جی اے شہر کے رہنے والے اے تحاد کے رہنے والے اے نہیں بول لیں آپ پھر بھی بول میرا بول بول جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دعو دعیی بنا کر گئے ہیں کہ اللہ نے بسترخان لگایا ہے اے مرے امتیو جاؤ دعوت دو اللہ کی بسترخان کی تاکہ اللہ کے من نے اللہ کے اس دعوت کو قبول کرے یہ بہانہ ہے عطا کرنے کا بہانہ ہے خدا کی قسم ونہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں اس نے کہتے ہیں تولیغ میں نکلنے والا اپنی ذات کی رہی نکلتا ہے اطلب الجلت جہدکم وحرب النار جہدکم ارے جنت طلب کرو اپنی خربانیوں کے راستے سے اور جہنم سے فاغو اپنی خربانیوں کے راستے سے فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَنَا مُطَالِبُهَا ہر جنت جنت جیسی نعمت کا حاصل کرنے والا بندہ دنیا میں سویا پڑا رہے ایسا نہیں ہوتا جنت جیسی نعمت حاصل کرنے والا بندہ رات جاغتا ہے دن جاغتا ہے صبح جاغتا ہے شام جاغتا ہے اللہ کے دین کے لئے ہر قربانی کے لئے کھڑا رہے وَإِنَّ النَّارَ لَا يَنَا مُحَارِبُهَا اور جہنم جیسی خطرناک چیزیں بچنے والا سوے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے وہ سویا پڑا لے لَا يَنَا مُحَارِبُهَا جہنم سے بھاگنے والا سو نہیں سکتا اس لئے میرے دوستوں یہ نعمت جو اللہ نے دی ہے دعوت کی شکل میں یہ زندگی کو بنانے کے لئے یہ آمال کو نکھارنے کے لئے یہ نمازوں کو بنانے کے لئے یہ روزوں کو سوارنے کے لئے اور یہ اخلاق کو درست کرنے کے لئے یہ پوری زندگی کی چول اپنی جنہ صحیح ہو جائے اس کے لئے اللہ تعالی نے یہ دعوت کی عظام دیا ہے اور خواہشہ تو اللہ جنت میں پوری کرے گا میں نے ایک جھلک بچلا دی چھیڑوں گا تو پوری رات بھی نہ کافی اللہ کی قصور پوری رات بھی نہ کافی ایک حدیث سنا دو اللہ مومن کو جنت میں کیسا محل دے گا حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما انہ لکل مومن فی الجنت تیسا قصور ہر مومن کے لئے اللہ نے جنت میں نو محلات بنائے کبنی محلات نو محلات قصر من فزہ و شرفہ من زہب و قصر من زہب شرفہ من فزہ تابع کا محل اس کے ڈیزائنگ شرف کہتے ہیں ڈیزائنگ کو اس کے نقش اور نگار کو اس کے چھڑکیاں اور دروازوں کو اس کے گیلری اور بالکنی کو اللہ کا نبی کہتے ہیں ایک ہر مومن کے لئے یہ تو میں نے ایک جنت کی قسمات کے سامنے بیان کر رہا ہوں قصر من فزہ شرفہ من زہب و قصر من زہب شرف من فزہ شرفہ من فزہ صحابی کا محل اس کے نقش نگار اور اس کے چھڑکیاں دروازے گیلری جی اس کے ڈیزائنگ سونے کی اللہ بنائے گا اور سونے کا محل اور اس کی ساری چیز اللہ چاندی کی بنائے گا قصر من یاقود شرفہ قصر من در شرفہ من یاقود و قصر من یاقود شرفہ من در سفاد موضی کا محل اور اس کے اندر جتنی جنانی میں ان نقش نگار ہوں گے وہ صرف یاقود کے اللہ بنائے گا السرخ یاقود کے محل اور جبنی دیزائنگ اور اس کا حسن اور نقش نگار اللہ بنائے گا وہ اللہ سفید موضی کے بنائے گا قصر من زبرجد و شرفہ من و شرفہ من یاقود و قصر من یاقود شرفہ من زبرجد سب زمرت کے گرین محل اور اس کے اندر نقش نگار سرخ یاقود کے اور سرخ یاقود کے محل اور اس کے اندر نقش نگار سب زمرت کے یہ چھے قسم ہو گئی و قصر یکادو یدحب اللہ و سار اور ایک محلے سا کہ اتنا خوبصورت اتنا حسین اور اتنا چمکتا ہوا کہ اللہ کا نمی کا رشاد ہے کہ نظر اٹھائے گا تو خطرہ ہوگا کیا کہ ہی نابینا نہ ہو جائے اس کی نظر نتے لی جائے و قصر لا تدرکل لعب سار اور ایک محل اللہ ایسا دے گا کہ نگاہیں لیں کہیں گی اتنا حسین اتنا خوبصورت اور فرما قصر علی لونی الارش نوہ محل جو ہوگا وہ اللہ کے عرش کے رنگ ہوگا اللہ کے عرش سے زیادہ خوبصورت پوری کائنات میں کوئی چیز نہیں قصر علی لونی الارش اور اللہ کے لونی ساتھوں نے فرمایا محلات کی بلائی تو بہت بڑی جی سیکوں میل بلکہ ہزاروں میل ایک ایک محل اتنا بڑا ہوگا ان محلوں کے درمیان کا فاصلہ اللہ کے نبی ساتھ نے فرما میہ تفرسخ سو فرسخ میں نے عذاب لگایا کہ ایک ایک محل کے درمیان ڈھائی ڈھائی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہو اتنے فاصلے پر یہ محلات اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے بنائے ہیں یہ اللہ کا دسترخان لگا ہوا ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو دائی بنا کر کے بھیجا ہے اب کون ہے جو اس دعوت کو قبول کرے اور اس تعاوت پر لبے کہے میرے دوستو نیئے پہ رہا دے اور آزائم کرو انشاءاللہ اس دسترخان پر پہنچنے کے لئے ہم اپنی پوری زندگیاں لگائیں گے کہو انشاءاللہ اب بطلا کون ہے اللہ کا بندہ